السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی حالات کو دیکھتے اور یہ سب جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہو رہا ہے بہت کچھ شیئر ہو رہا ہے الحمدللہ بہت اچھی باتیں بھی شیئر ہو رہی ہیں احتیاطی تدابیر بھی شیئر ہو رہی ہیں الحمدللہ لیکن ظلم اس زمین پہ اتنا حد تک بڑھ گیا تھا کہ اب یہاں پہ سوائے اللہ کے عذاب کے اور کوئی چیز نہیں تھی جس نے آنا تھا اور وہ آ گیا اور اللہ تعالی نے وہاں سے پکڑا ہے جہاں سے انسان کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہاں سے ہماری پکڑ ہو سکتی ہے کبھی یہ نیا سال شروع ہونے سے پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس نئے سال میں شروع ہوتے ہی ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اللہ کی جب پکڑ آتی ہے نا تو وہ واقعی وہاں سے آتی ہے کہ انسان بھوکھلا جاتا ہے وہ پٹا جاتا ہے کہ یہ ہوا کیا میرے ساتھ یہ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے ہم سب کے ساتھ اس وقت میں سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ آپ اتیارت بھی کریں آپ لوگ ذکر ازکار بھی کریں سب کریں انڈویجولی اپنی اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں اس کو چھوڑے کہ کون کیا کر رہا تھا کس نے کیا ظلم کیا فلان جگہ پہ کیا ہوا فلان پہ کیا ہوا وہ اپنی جگہ ہے ہم کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو سکتے نہ جواب دیں ہم اپنے آپ کو کم از کم صدہار سکتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ضرور دیکھیں اپنے گریبانوں میں جھانکیں اپنی سیلف اسیسمنٹ کریں بھتنی یہ جو ہمیں گھروں میں بند کیا گیا ہے شاید اس کا یہی ہو کہ ہم اپنے آپ پہ ریفلیکٹ کر سکیں اپنا محاسبہ کر سکیں اپنے آپ کو دیکھ سکیں کہ میں کیا زندگی گزار رہی ہوں چونکہ ہر چیز بند ہو گئی ہے ہر ایکٹیوٹی بند ہو گئی تو سب کے پاس بہت ٹائم ہوگا یہ سوچنے کا بھی تو اللہ نے ٹائم دیا ہے ایک موقع دیا ہے اس میں پلیس اس کو ضرور سیریس دی لیں ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھیں بس اور کسی کو بھی نہیں دیکھیں صرف اور صرف اپنے آپ کو دیکھیں سب سے درخواست ہیں اور اپنے آپ کو پر نظر کر کے تحجد کے بعد اٹھ کے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری انسانیت کو اس بلا سے محفوظ رکھ اللہ ہی بھیجنے والا اور اللہ ہی اس کو دور کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرما دے اور اللہ ہم سے ناراض نہ ہو آج مجھے جو پتا چلا ہے کہ ملیشیا میں اور یو اے میں اور سعودیہ میں سب مسجدیں بند ہو گئی ہیں صرف ہر امین کھولا اللہ جب اپنے گھر کے دروازے بند کرتے تو مطلب ہے کہ اللہ کی ناراض کیا تو اس کو سمجھیں کرونا سے ڈرنے کی یا وہ تو باتیں اللہ کیا ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ سب بند کر دینا اور اب تو یہ پتا چل رہا ہے کہ رمضان میں بھی ہمیں نئی موقع ملے گا کہ ہم تراوی کے لئے جائیں تو یہ میرے لئے تو جب سے میں نے ہو اس سمبھال ہے میرے لئے فرسٹ رمضانوں کا جس کو میں ایسے دیکھوں گی تو اس کے لئے اور اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے کہ ہم یہ جان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے مو پھیر لیا اور اللہ کو منانا آسان ہے اور اس کو منانا صرف اس صورت میں ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے رب کو منالیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرتے ہیں ہم سب ہی قصوروار ہیں ہم سب قصوروار کچھ ظلم کرنے والے اور کچھ خاموش تماشائی بننے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد ہو کی وہ حدیث کہ جب ایک بستی پہ عذاب پہچا تھا تو فرجتے نے کہا تھا یا اللہ وہاں پہ تو ایک نیک شخص بھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے اس کے گھر سے شروع کرو اس سے پہلے شروع کرو کیونکہ وہ دیکھتا تھا یہ سب نہ فرمانی اور وہ پھر بھی خاموش تھا ہم سب خاموش رہے تو اس لیے سب دعا کریں سب استغفار کریں سب اللہ کے آگے گڑ گڑا ہے استغفار تسبیح نہیں ہے استغفار آیت کریمہ پڑ پڑ کے اس کو سوال لاکھ دفعہ پورا کرنا نہیں ہے استغفار کوئی نفل نہیں ہے صرف توبہ کے کیا پڑھے استغفار ہے انسان اپنے گناہوں کو سوچیں گوھر و فکر کریں اور کہیں کہ میں چھوڑ رہی ہوں وہ سب چیزیں اور اللہ میں تیری طرف پلٹتی ہوئی یہ ہے سچی توبہ واقعی صرف الفاظ ہے جو آپ کوئی بھی کسی بھی زبان کے استعمال کر لیں وہ تب مؤثر ہیں جب واقعی دل سے اللہ کی طرف پلٹنے کا آپ نے ارادہ کر لی تو اللہ اللہ کی طرف پلٹی آئیے واپس اور توبہ کیجی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی